یہ سامنے ہو گئے تو دو کھرے ٹھیک ہو گیا اور سنل کا لگا ہوا ہے یہ چھوٹا سا واش روم یہ ایسے یہ پلاٹ ہے یہ دیکھیں یہ بیس مرلے کا پلاٹ ہے تو امی تو کہتی ہے کہ میرا کو تو دلی نہیں کر رہا تھا ادھر آنے کو میں تو کہتی ہوں بس وہ ہی لے جو ہے نکار بارش شروع ہو گئی لیکن ہے تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی اتنا زیادہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا عالی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے علاقے فضل کرم سے میں بھی فٹ پار تو جی دوستو ہمارا شاملہ بھی لوگ ہو گئے اسٹارٹ اس نیک دعا کے ساتھ کے جو میرے بہن بھائی جو میرے دوست جو میرے رشدہ دار بیمار ہیں اللہ پاکنہ شفائی کا عملاتہ فرمائے اور جو لوگ جن پریشانی میں مختلہ ہیں اللہ پاکنہ سب کی پریشانیوں دور فرمائے بے اولادوں کو ایک سالے اولاد عطا فرمائے اور میرے سب دیکھنے والے بہن بھائیوں پر اپنا رحمہ کرم فرمائے آمین سمہ آمین تو جی دوستو ہمارا شاملہ بھی لوگ ہو گئے اسٹارٹ آپ نے رہنا ہے ساتھ ویڈیوز کے بلکو نہیں کرنی ویڈیو فالنل باچ کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو آج کا جو ہے نا آج ہم جا رہے ہیں وہ جو پلاٹ وغیرہ بولے تھے آپ لوگوں کو دیکھنے ہیں پچھلی ویڈیو میں بولے تھے ابھی جاتے ہیں وہ پلاٹ وغیرہ بھی ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں اور جو بھی مطلب ہوگا مکان ہوں گے یا پلاٹ ہوگا جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ لوگوں کو بھی شیئر کرائیں گے آپ نے رہنے ساتھ اور ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں امینہ بھی بلا رہی تھی امی کو کہ باہر آجا ہو باہر ہوا چال رہی ہے اس سے وجہ تو میں نے کافی مہینہ تھی ہے وہ وہ بولے ہاتھ پتا رہا لے کہتا ہے کہ ٹھے کو ڈے پ لگانی پڑے گی ٹھے کو ڈے پ لگانی پڑے گی اللہ تعالی رہے ہیں اللہ تعالی دو بچے اللہ تعالی خوش رکھے ہیں گرمی کو بچے ہوتے ہیں گرمی کو جایتا ہماری خوش رکھے ہیں گرمی سے اللہ پاک بچائے اور گرمی سے بیمار ہو جاتے ہیں پھر میں اُتھا ہوتے ملے سے شادی کھا تھوں تو یہ تھا میرے بھاتے نے کیا تھی گئے بلا جمعہ اور کافیاں آنے بولا کہ موٹا کو اٹھا دی موٹا کوش نہ کھایا کرو بیمار ہو جاتے ہیں موٹا کوش نہ کھایا کرو بیمار ہو جاتے ہیں میرے نہ کھایا کرو یا ملتانی مٹی ہونا کھایا کرو بچے بیمار ہو جاتے ہیں سار پہ دوپٹہ پہنو گرمی ہے سارا جیتوں اندھے مل پہنے ہیں نیتے ہیں ڈامڈواری ڈامڈوارا ڈیوڑا یا دکٹر فضل محمود پہنو سارا جیتوں ڈامڈرود ڈاکٹر دامڈرود ہوتے ہیں ڈاکٹر دامڈرود کتے ہیں ڈاکٹر دامڈرود کتے ہیں پانکہ تو چل رہا ہے پھر آپ پانکہ کیوں جھل رہی ہو میں اس کو چلا ہوں بجلی اب بانتر دیتے ہیں کیونکہ اب چھے بجنے والے ہیں تو بجلی ہو گئی بانتر چلو جی اب یوپیز سلا دیا ہے کیونکہ بجلی کا فائدہ ہوگا کہ بجلی کا خارچ کام ہوگا یوپیز آپ چلتا رہے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ چھے بجے سے نو بجے تک بجلی کے جو یونٹ ہیں وہ ڈبل لگتے ہیں تو اس لئے پھر یہ باندھ کا دیا جویریا تو وہ دروازہ باندھ کرو چلو گرمی میں پڑی ہوئی ہوئی ہو دروازہ باندھ کرو کار دو اور سینہن جو ہے نا یہ دیکھو اس کو کیا کیا ہے اس کو سیدھا درو جیسے رکھے ہوئے تھے سیدھا شاباش چلو جی باقی جو ہے نا امینہ سردار سے بات ہو گئی ہے راپ شپ ہو گئی ہے اور ابو جان بھی پنکے کے نیچے سوئے ہوئے تھے گرمی لگی ہوئی ہے پانی اور چاہیے بس کافی تھا ایک گلاس دو گلاس پیو گے تو پانی پھر جتنا پسینہ آئے گا پھر دوبارہ پانی پینا گرمیوں میں پتا ہے کیا کہتے ہیں سولہ گلاس پینے چاہیے پانی کے کم سے کم سولہ گلاس ڈاکٹر بولتے ہیں ایک دن میں تو آپ ایک دن میں سولہ نہیں پیا کرو آپ بتیس پیا کرو کیونکہ کرنی بہت ہے نا یہ لو جویریہ چلو جی ابو جان بھی پہلے سوئے ہوئے تھے ابو جان اوٹ پڑے ہیں اور باقی جو ہے نا امینہ آپ کے لئے جویس لے آؤں امینہ کے لئے جویس لے آؤں اچھا اممہ کے لئے بھی لینا ہے ہاں چلو پھر میں ایسا کہتا ہوں نا وہ دیکھو ابو بیٹھا ہے ابو کے لئے بھی امینہ کے لئے آپ کے لئے صاحب کے لئے ابو لے آؤں پھر بڑے والی بوتل بوتل لے آؤں یا دوسری لے آؤں جویس جو آم والا جو بوتل ہوتی ہے وہ یا دوسرا کھلا کا فالسے والا ہاں جو ساپ پی لیں جو مرضی لے آؤں ہاں چلو سارے سارے پی لیں گے نا امینہ کہہ رہی ہے آپ بھی پی لیں نا امینہ بھی پی لیں گے باقی ساپ پی لیں گے عام بوٹل ہوں؟ کالی ہے 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 چیٹی امی جان بھی اٹھکے آگئی ہے اگر امی جان اٹھ گئی کالی ہے کنار آج حباس ہوئی پڑی ہے گرمی ہے یا بارس آنے والی ہے یا ایسا موسم بننے والی ہے گرمی ہی پڑی ہے یہ اچھا آپ کو بلا رہی تھی کہ باہر آجاو خود دیکھو کیا کہا ہے خود پنکھے ہیں اپنا ہاتھ والے ہاتھ پنکھا شروع کیا ہوئے یہ ایدیا دیو بہتلا ہے ایک ایدیا دیو بہتلا ہے ایک 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 ساموسے نہیں ساموسے گرمی ہے وہ طبیعت خراب ہو جائے گی یہ لوگ کتنا خم دینے والے ہیں لوگ کھاتے ہیں ہم نہیں کھاتے جوان کھاتے ہیں جوان کھاتے ہیں ایک ایک کھنا ہے آم بالی بوتل آم بالی بوتل آم بالی بوتل دوسری تھنڈی بوتل لے آتا ہوں دوسرا آپ لوگ تیاری کرو پھر چلتے ہیں پلاٹ دیکھنا وہ جو دیکھئے ہیں پلاٹ وغیرہ بھی ہیں اے ہاتھیں بھی ہیں جوان کھاتے ہیں اس کے بعد جا رہا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کہ کب بنا ہے چلیں گے آپ لوگ ریڈی ہو جانا پھر چلیں گے ہاں صحیح ہے ابو جان آپ بھی ریڈی ہو جانا دیکھنا پلاٹ اگر آئے ہاتھیں ساب جو آپ کو پسامدہ ہے صحیح ہے بائک پہ جانا ہے گاڑی پہ بائک پہ بائک پہ بائک پہ ہاں ساتھ نہیں جا سکیں گے بائک پہ بائک پہ چلو جی دیکھتے ہیں جو بھی situation بنتی ہے جو محول بنتا ہے وہ دکھائیں گے آپ لوگ کو اب بھی جو انا میں چلو لے آؤں پہلے جوس کی بوتل جو ہے نا گھر کا جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے سلمہ ابھی ابھی سو رہی ہے کیونکہ باہر گرمی ہے حالت دیکھنے میری ابھی تھوڑا سا باہر آیا ہوں تو یہ حالت ہو گئی ہے اتنا پسینہ آنے شروع ہو گیا گرمی بہت حباس ہوئی پڑی ہے ہوا بھی نہیں ہے کال بھی آگئی ہے چلو جو ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں دوستو ابھی پہنچا ہوں میں شاپ پہ ہوں ادھر سے گاڑی کھیجتا ہوں گاڑی دیکھیں یہ اوپر شیڈ ہے اور نیچے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے مطلب احمد بھائی کی دکان پہ باسکرانسٹور یہ انہیں کی شاپ پہ ہوتی ہے ان کی اپنی گاڑی ایک یہ ہے ایک اور گاڑی ادھر کھڑی ہوتی ہے ایک ادھر کھڑی ہوتی ہے تو یہ ہے یہ میری ادھر کھڑی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو ان کے ٹرک آ جائیں تو پھر مجھے نا دھوپ میں اس سیڈ بھی نہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کبھی کبھی نہ مجھے اس سیڈ پہ اس ٹرک کے ساتھ ادھر دھوپ پہ کھڑی کرنی پڑتی ہے یا پھر اس ڈرخت کے نیچے اس جگہ پہ دھوپ پہ اکثر اسی جگہ پہ پھر کھڑی کرنی پڑتی ہے مطلب پہ کوئی کام ایسا آ جائے جیسے ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ چکر لگا کے آؤں خراب ہوا پڑا ہے لیکن آج یہ ہے کہ یہ بارش سے بچ جائے گی تو بارش کا پانی جو ہے اس کو خراب کر دیکھا ایسا ہے نئی گاڑی ہے پھر خراب ہو جائے گی ابھی جو ہے نا چلتے ہیں اپنا گھر والوں کو اٹھاتا ہوں اور پھر چلتے ہیں وہ پلارٹ دیکھنا جو پلارٹ مطلب پلارٹ ہیں یہ ہاتھیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے شیئر کریں گے کہ کیسے ہیں آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے اچھے ہیں نئی ہیں یہ ہی چیز تو میں نے مطلب پچھلی ویڈیو میں بولا کہ ہاتھ چیز آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا ابھی جو ہے نا پھر وہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو آپ سب نے مجھے گائیڈ کرنا ہے بتانا ہے کہ کیسا ہے محول کیسا ٹھیک رہے گا اوکے ہو گیا ابھی چلتے ہیں پھر گھار دوستو گاڑی میں لے کے آگیا ہوں یہ دیکھیں آگے تھا وہ گٹر کھلا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ توڑوں توڑ نا ساری یہ خراب ہو جاتی گند ہی ہو جاتی بلکل اس لئے جو ہے نا ادھر نہیں لے کے گیا ہے ادھر کھڑی کار دیا ہے موڑ میں گھر والوں کو کال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ایک اور بات آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہے چلو یہ جو پلاڑ پڑا ہے نا یہ پانی والا یہ بھی ملتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو کہ اس جگہ سے جیسے وہ پہلے سے پلاڑ نہ پا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ والا پلاڑ ایسے مطلب کہ اسی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ ناپ لو اپنائی جتنا لینا ہے پانچ ملے دس ملے جتنا لینا ہے اسی صاحب سے تو ادھر سے مطلب فرانٹ ادھر سے آئے گا ایسے تو یہ جیسے پانی ہے اسی ایریے میں ادھر سے اس کے اوپر یہ ہے کہ بھرتی بہت ڈلے گی اور وہ جگہ بلکل صفائی کرنے پڑے گی ٹریکٹر لگانا پڑے گا ٹوٹلی ایسے اس کو صاف کر کے پھر اس کے اوپر بھرتی ڈال کے پھر یہ ہوگا یہ پلاڑ بھی پڑے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ لینا چاہو تو یہ اس کا یہی تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ پوری کلونی کا پانی اس سے گا پہ ایسے آتا ہے یہ گلی میں جب بھی گٹر خراب ہوتے ہیں تو پھر پانی سیدھا ایدھر تو یہاں پہ یہ بھی پلاڑ ہے لیکن یہ بھی سستہ مل جائے گا اتنا مہنگا نہیں ملے گا لیکن مل جائے گا پر مسئلہ اس کا یہ پانی والا ہے ایدھر روڑ بھی بلکل پاس ہی ہے یہ پلاڑ اور یہ گلی آئے گی سیدھا ادھر سے سو فٹ پہ ہے آگے روڑ بڑی روڑ سو فٹ کے دوری پہ مطلب یہ پلاڑ ہے تو موسم جو ہے نا وہ بلکل خراب ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس سیڈ پہ مطلب صفائی ہے ابھی اور اس سیڈ پہ جو نا بادل کالے کالے بادل آ رہے ہیں یہ دیکھیں فول کالے کالے بادل آ گئے ہیں اور اس صبح سے گرمی تھی بہت زیادہ تو ابھی جو ہے نا موسم فول وہ ہونے والا ایسا لگتا کہ بارش آنے والی ہے جیسا کہ یہ موسم بن چکا ہے اور گھار والوں کا انتظار کر رہا ہوں ابھی تک وہ نہیں آئے تو تنی کہاں روک گئے وہ آئے تو پھر چلتے ہیں بج دوستو یہ لوگ بھی آ چکے ہیں اور آندھی بھی فول تیز آ چکی ہے یہ دیکھیں آندھی بھی فول آ گئی ہے ساری میٹی میٹی ہے اور ابو جان اور یہ سب ابھی آ گئے ہیں تو ابھی جو ہے نا چلتے ہیں پر یہ پر علشبہ بھی آئی ہے آپ کیوں آئی ہو رڈ آٹ بڈ 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 آٹ پائے گئے تھے اس لیے جو ہے نا پھر آپ یہ آئے ہیں دیر کر دیئے بجان اندھاری کو بلا رہے ہوتی ہیں س appelle چکے ہیں جو بت دیکھنے آیا ہوں میں نے کہا جو پلات ہیں وہ دیکھ لو آپ لوگ تو امی جان اور سلمہ اور ابو جان یہ پلات ہے یہ دیکھیں یہ 20 مرلے کا پلات ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ روڑ ہے یہ دیکھیں یہ روڑ ہے اور یہ پلات پڑا ہے روڑ کے اوپر برتی ڈلوانی پڑے گی برتی اس کے اوپر آئے گی لیکن یہ ہے کیونکہ یہ روڑ جا رہی ہے سیدھی یہ روڑ پر اُترنی جاتی ہے وہ بیتر سے جائیں تو اس سید سے یہ چوک کی حال لائے گی یہ سامنے چوک کی حال کیتا ہے یہ چوک والی دکانیں ساپنی ادھر بنی ہوئی ہیں یہ سامنے مل یہ مل تو یہ روڑ پیتہ سے بھی جاتی ہے سیدھا اور یہ روڑ پیتہ سے بھی ایسے جاتی ہے وہ مین روڑ پیتے ہیں یہ ہے روڑ کے اوپر جیسے آپ مولتے تھنا کہ روڑ کے اوپر ہو یہ روڑ کے اوپر ہے یہ ہے تو روڑ کے اوپر بس یہ ہے کہ اس کو پر خرچہ لگے گا برتی وغیر آپ دلے گی یہ روڑ کے اوپر یہ ہے چاروں طرف وہ فصلیں ہیں کھلا محول ہے چاہے چار دیواریں دے کے باس ایسے سین میں پڑے رہو سکوں سے ہوا دیکھو کہ بھی ابھی تو ویسے آندھی آئی ہوئی ہے ہوا پھر بھی لگتی رہتی ہے ہاں یہاں رہے کیسا ہے ہے تو اچھا بل سے وہ اوپر سے پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں کچھا جہاں پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں روڑ سے بھی اوپر ہو جائے کالکو روڑ بنتی بھی ہے ہمارے مکان نیچے نہیں آئیں گے یہ پلاٹ تھا ایک آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے یہ پلاٹ کیسا ہے یہ دیکھ لیں کہ ہم روڑ کے اوپر یہ مین روڑ ہے سکتے وہ دوسری بڑی روڑ ہے ادھر سے یہ بائی پاس بنا ہوا ہے چوک سے مطلب ادھر سے ایسے بائی پاس بنا ہوا ہے یہ بائی پاس اس لئے بنا تھا کیونکہ اوٹ جگہ پہ نا وہ ہے ایمام بارگاہ اوٹ جگہ پہ نا ہے امام بارگاہ اس کی وجہ سے بائی پاس بنا دیا کہ اب ادھر سے بڑی روڑ پہ چلے جا سکتے ہو ادھر سے جاؤ تو یہ چوک پہ بڑی روڑ پہ یہ دیکھ لیں پہلے ہمارا جو پلاٹ کا وہ جو ٹالر لگا ہوا ہے یہ پلاٹ ہو گیا ہے آپ سب نے بتانا ہے کہ یہ پلاٹ کیسے ہیں یہ امی اور سلمہ یہ آئے ہو ہیں دیکھ رہے ہیں ادھر آپ لوگوں نے بتانا ہے اور ہوا جو ہے نا بہت زیادہ چلی ہو یہ آندھی ہے نا اس لئے تو پھر شور بہت آ رہا ہو لیکن اپنی طرف سے میں فولزور سے بولا چلتا ہوں میں جو دوسرا تھا وہ اہاتہ اس کو ہمارے ہاں تو بولتے ہیں اہاتہ چار دیواری دی ہوئی ہے لیکن اندر کا جو بھی مہول ہوگا وہ ابھی ادھر جا کر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ابھی پہنچ چکے ہم جو اہاتہ ہم نے دکھا تھا وہ والا آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اسی روڑ پہ وہ جو میں نے پہلے روڑ ویڈیو دکھائی ہے ویڈیو بنا رہے تھے وہ والی روڑ ہے پھر اس سے یہ روڑ آ رہی ہے ادھر یہ دیکھیں ایسے جا رہی ہے تو وہ اہاتہ ہے یہ والا ادھر یہ بندہ کھڑا ہوا ہے یہ بھی کہتا ہے مجھے یوٹیوب چینل بنا دو اسلام علیکم کیا حال ہے خوش ہو تب ہے ٹھیک ہے ہاں تو کوئی نہیں اکیلا ہے چلو جی آ جائیں پھر آپ لوگ تو یہ جی یہ مین دروازہ ہے یہ یہ دیکھیں آپ چلیں اندر چلیں چلو اب میبو آپ بھی چلو اندر دیکھو تو یہ میں نے گاڑی تو ادھر کھڑی کا دیکھ گلی وہ ہے یہ والی ادھر سے یہ دیکھیں یہ بھی گلی ہے ادھر سے اور اس کے ساتھ وہ بھی گلی ہے ادھر یہ بھی گلی ہے مطلب یہ چوک بنا ہوا ہے اور یہ پلاٹ ہے بیس مرلے کا بیس مرلے ہے نا بیس مرلے ادھر سے لے کے ادھر تک یہ دیکھ لیں اور اندر جو ہینا چل کے دیکھتے ہیں یہ مین گیڑ ہو گیا اور گیڑ کی انٹری کے بعد کٹا شریف ہو گئے کٹا ہے کٹی ہے کٹا ہاں یہ گلا کٹا ہے اور یہ ہے سامنے گا ادھر مین دروازہ ہو گیا اور ساتھ یہ تو ایسے آرزی انہوں نے واش روم وغیرہ بنایا ہوا ہے کہ ایسے ریحش کے لئے بھی جانور وغیرہ ادھر رکھے ہوا ہیں اسی حصہ سے یہ سامنے ہو گئے تو تو کن رہے ٹھیک ہو گیا اور سنل کا لگا ہوا ہے یہ چھوٹا سا واش روم یہ ایسے اور یہ بھی ساتھ پلاٹ انہوں نے ایسے ویسے چھوڑا ہوا ہے اپنی تو توڑی رکھی ہوئی ہے توڑی ادھر رکھی ہوئی ہے اور یہ خالی چھوڑا ہے جانوروں کے لئے یہ بھی بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ادھر سلمہ جانور بھی رکھ سکتی ہے ایسے نا پکی بات ہے اور بیچ میں نے یہ دو چار پودے لگے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چینہ بوٹے یہ والے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے خالی پلاٹ یہ وہ جو در ادھر سے تو پانی کا وہ کہتے ہیں پانی کا جو ہے نا آپ جب لے لوگے تو پانی کا اس سیڈ سے ہے ادھر سے اس دیوار کے نیچے سے پیپ ڈال کے وہ دوسری سیڈ پہ پانی جائے گا پانی کی نکاسی ادھر ہے ایسے نا پانی کی نکاسی اس سیڈ پہ ہے ایسے بارش ہے نا پانی ادھر نہیں پہلے جتنا مطلب بارش آ جائے اس سیڈ پہ یہ دیکھیں یہ بنا ہوئے اور وہ پیپ لگا ہوا ہے اس پیپ سے پانی باہر چلا جاتا ہے مطلب کسی کو ادھر کسی کو پرابلم بھی نہیں ہوتی یہ پیپ لگا ہوئے پانی باہر چلا گیا یہ دیکھ لیں یہ ہے اور یہ دو کمرے ہیں تو ہاں بوجان کیسا مہول ہے دیکھو دیکھو دیکھتا رہا ہوں ساتھ میں یہ رکشہ بھی ملے گا آپ کو ابو کو رکشہ ملے گا کہ آپ نے یہ رکشہ بھگانا ہے صحیح ہے اور ایک اور بھی ہے وہ کٹا بھی ملے گا کٹے کی سواری کبھی کیے آپ نے کٹے کی سواری بھی آپ کار سکتے ہو یہ دیکھ لو ہمی جان کیسا لگا آپ کو یہ گار مطلب اس کے اوپر خرچہ تو ہونا ہے ابھی تو یعنی کہ ہاں ایسے بنا ہوا ہے لیکن ہاں اس کے اوپر برتی ڈالے گی اس سیڈ پہ ڈالی ہوئی ہے لیکن یہ ریہیش کے لئے جو بنایا ہوا ہے اس لئے برتی ڈالی ہوئی وہ دروازہ نظار آ رہا ہے یہ دروازہ یہ اس دروازے کے سمجھے یہ توڑی کے بلکل پیچھے دیوار ہے یہ دیکھ لو یہ جو کمرہ ہے نا یہ کمرہ اس کمرے کے بیک دیوار جو ہے وہ اس کی حدود ہے وہ توڑی سمجھے کہ کمروں کے برابر آئی ہوئی ہے یہ ہے جی آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ سب نے بتانا ضرور ہے کہ ہمارے ویڈیو کے حساب سے بھی ٹھیک رہے گا کیونکہ کھلا محول ہوگا تو ہم ادھر ویڈیو گرہ بھی ایزلی اپنی سکون سے ایسے بنا سکتے ہیں مطلب کھلا محول ہے جیسا حساب سے اور ادھر کوئی لڑائی جگہ یہ چیزوں نہیں ہوتی نہ وہ کہیں کہ یار ویڈیو کیوں بنا رہے ہوئی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ میرا ہمسایہ بنے گا وہ سامنے اس کا گھر ہے اور یہ بھی یوٹیوب پہ آ جائے گا تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو بناتے رہیں گے صحیح ہے نا یہ ہو گیا ہے مکان شروع سے آپ دیکھ لیں میں شروعات پھر دوبارہ ایک بار بتاتا چلوں یہ کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے نا پھر ٹھیک ہے یہ ایک کمرہ ہے یہ دیکھیں ایسی صاحب سے یہ بس جیسے آزی بندہ بناتا ہے یہ ایسی صاحب سے یہ پھر بھی تقریباً ہے دس بارہ کا ہے ایسے نا چودہ بارہ کا چودہ بارہ کا یہ کمرہ بنا ہوا ہے اور یہ بھی اسی کے ساتھ کا ہے دو کمرے ہو گئے اور جو ہے نا اس کے ساتھ اٹی کے برابر وہ توری ڈالی ہوئی ہے یہ والی تو پھر باقی وہ چار دیواری ہو گئی ایسی صاحب سے یہ دیکھیں یہ کھلا کھلا محول یہ پنات جو وہ دیکھا ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ خرچہ کرنا پڑے گا ایسا ہے ایسا ہے یہ تو جن کا ہے انہوں نے جیسے سیٹ اپ کیا وہ تو اپنے حساب سے اب ہم جو ہے اپنے حساب سے بنائیں گے کمرے بنائیں گے سیٹنگ ہوگی جنگرو کا حساب بنا ہوا ہے یہ سب کچھ تو مطلب کہ ہم یہ سب کچھ ختم کر کے اپنے حساب سے بنائیں گے جب اتنی ماشاءاللہ بڑا پلات ہے تو پھر جب خر بنے گا اپنے حساب سے تو پھر بہت پیارا لگے گا اور دیکھیں سب سے زیادہ جو ہمیں صورت ہے یہ ہے درختوں کی درخت لگے ہوئے ہیں یہ پھر ایک تو مجھے نا ایک بات بہت اچھ لگی کہ یہ درخت جو ہے نا یہ کوئی دیوار کے ساتھ نہیں ہے کمرے چاہے ہم اس سیٹ پر بنائیں چاہے چاروں طرف ہم بنا سکتے لیکن یہ کمرے یہ سائن پر اور سائن پر جب ہم بیٹھیں گے تو درخت ہوں گے درخت ہوں گے تو محول تو اچھا بن جائے گا یہ بھی ٹھیک ہے وہ جو دیکھا ہے وہ بھی مین روڈ پہ ہے وہ بھی مین روڈ پہ ہے یہ بھی مین روڈ پہ ہے یہ بھی مین روڈ ہے مطلب کہ یہ تھوڑا چاہ اس کے تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے وہ مین روڈ پہ آجاتا ہے ایک طرف آگے جاتی ہے وہ بھی روڈ کے اوپر ہے یہ پھر روڈ ایسے آتی ہے تو یہ بھی روڈ کے اوپر لیکن کھلا گھار تو ماشاءاللہ بہت کھلا ہے بیس مرلے میں تو ہے کھلا ہی تو ہوگا پھر سارا ٹوٹلی دیکھیں اپنی مرضی سے ہم جیسا اس کو بنانا چاہیں ہم بنائیں گے دیکھ کے لئے پھر آپ رہتے ہیں تو اس سمجھو کہ ایک فارم بن دے اور یہ خالی ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی حساب سے بنائیں گے میں نے بولا بھی ہے ان کو کہ یہ جیسے ہے نا یہ سمان جیسے لگا ہوا ہے اس حساب سے یہ سمان اور جو کمرے لگے ہوئے ہیں یہ سمان جیسے بننا ہوا ہے ہمیں ایسے دے دو سمجھو کہ آپ ادھر سے خالی اپنا یہ کٹا کھول کے جانا یا یہ رکشہ لے کے جانا ہے مطلب باقی جیسا چیز بنی ہوئی ہے ویسے ہمیں اس کا ریٹ بتائیں تو انہوں نے ریٹ بتایا ہے لیکن پھر جا کے مشورہ بھی کریں گے کہ کیا حساب کرتے ہیں پھر تو پھر میں نے پوچھا کہ اگر یہ مٹیریل جو لگا ہوا ہے یہ اپنا خالی کاردھو صرف چار دیواز دے 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 خالی پلات اس کا بھی ریٹ بتایا ہے تو وہ بھی میں شیئر کروں گا انشاءاللہ تو آپ سب نے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ گھار ٹھیک رہے گا ہمارے لیے یوٹیوب کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے ہماری فیملی کے لیے میرے یار کے لیے کیسے رہے گا ابو آپ ویسے دیکھو ادھر کتنی ہوا چل رہے ہیں ادھر گرمی میں بیٹھے تھے ادھر تو چلو چاہے ہوا لیٹ چلے گی لیکن یہ ہے کہ کھلا محول تو ہے کہیں نہ کہیں سے ہوا لگے گی شاہی ہے نا کھلا گھار بان جائے گا باقی اپنے حساب سے آگر بناتے جائیں گے جس طرح ابو میٹ گیا ہے نا لگتا ہے ابو کو پسند آگیا ایسے ابو جان محول ویسے اچھا لگ رہا ہے نا محول اچھا ہے تو بس مین چیز یہی ہے نا محول اچھا ہے جو چیز پسند آجا تو بندہ اسے ہی صاف سے پھر بنا لیتا ہے پسند سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا بھی ہی صاف ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں ہماری خصص سے آگے ہو تاب تو جہاں پانی مٹھا ہے چیک کر سکتی ہو آپ چلاو پانی ابو کو پلاو امی کو پلاو چیک کرو پانی 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 کے در پینچنے میں نے رات پیا تھا دیسی محول میں نلکے پہ بیٹھی ہے اس لیے تو ایسا محول دیکھ رہے ہیں میرے چلے محول میں پھر یہاں پہ اتمی حساب جو مرضی مطلق اب اس کو شور کر رہی میری سمجھ نہیں آرہی چلو پانی تھنڈا اچھا چلو تھنڈا نکالو چاہے آپ کو چیک کر آتے ہیں پانی کرا اب 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 کو چیک کرو جلدی کرو آزانیں ہو رہی ہیں پھر آزانیں ہو جائیں پھر پوچھ لینا کہ پانی کیسا ہے چلو ملتے ہیں پھر آزان ہو جائے دوستو یہ ہو گیا ہے مکان اور پانی وغیرہ جو ہے نا ادھر کا پی لیا ہے امی نے سلما نے پھوچھتے ہیں کہ پانی مٹھا ہے اور آپ بتاؤ کیسا ہے پانی بہتر ہے آپ بتاؤ جیسے ہم ادھر سے وہ نہیں لے آتے بات سپ لے پانی اس کا پانی پتائے کیوں مٹھا ہے یہ فصلوں والی زمین ہیں یہ کوئی روحی کیا ایسے نہیں یہ چار اترا فصل ہیں یہ بھی پانی بہت ہی مٹھا ہے اس علاقے کا یہ تھا جی توٹلی گھر اور بھائی نے وزیٹ کرا دیا ہے بہت شکریہ ہے بھائی کا اور باقی جو بھی مشورہ کرتے ہیں جیسے بتایا ہے آگے جو بھی ہوگا آپ لوگ سے شیئر کریں گے ایک یہ ہو گیا ہے ایک وہ تو وہ پھر میں دکھا دوں گا اگر ان کا بن جات ہے تو وہ بتا دوں گا ویڈیو میں کہ ہم بھی ادھر شفٹ ہو رہے ہیں اگر یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے بات نصیبوں کی اگر ہمارے آگئی دوسری روڑ پہ پہلے میں نے پلاڑ دیکھا وہ اس جگہ پہ ہے تو یہ روڑ آگئی اب ادھر سے چلتے ہم اپنے واپس گھر کی طرف میں آپ لوگ کو یہ بھی دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ روڑ کا بھی آپ لوگ کو پتہ چاہ کے لیے وہ سامنے بستی ہے اور یہ سامنے وہ بیلڈنگ ہے پرائیویٹ سکول کی یہ بھی سکول اچھا ہی ہے تو ادھر بچے ادھر سے پیدا لگر آئیں تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا آدھا کلومیٹر آدھا کلومیٹر سے بھی کام ہے تھوڑا سا سفر ہے مطلب تو یہ سامنے بیلڈنگ ہے سکول والوں کی بلپ جہاں آنا تو سامنے یہ ٹاور ہو گیا اور ہمارا جو پہلے پلار تھا جو ہم نے شروع شروع میں لیا تھا پھر ہم نے سیل کا دیا یہ سکول کی بیلڈنگ ہے یہ گرمیوں کی چھوٹیوں کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سٹارٹ پھر وہ بیک گیا اپنے حساب سے تو یہ روڈ ہو گئی اور یہ شادی حال ہو گیا دیکھ یہ ہے ایک پیچھے تھا میں نے مجھے غور نہیں ہوا میں نہیں نکھا سکا لیکن یہ ہے اپنی کار کی ہاں ادھر پہلی ویڈیو اسی شادی حال میں بنائی تھی یہ شادی حال ہے ادھر بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہ ادھر سے ایسے یہ وہ سامنے روڈ ہے مین روڈ وہ سامنے ہے بڑی سمجھیں کہ یہ بھی روڈ آتی ہے ادھر سے آگے چوک سے بھی جائیں تو وہاں سے روڈ آتی ہے یہ اور احمد بھائی والوں کے احمد عباسی جو ملتے واپس پہنچ چکے ہیں اپنے گھار کے پاس گلی میں اس گلی میں یہ دیکھیں تو ادھر پہنچ چکے ہیں اور باقی روٹین انشاءاللہ گھار جا کے میں پہلے گاڑی کھڑی کرتا ہوں گاڑی کھڑی کر کے پھر آؤں گا پھر آپ لوگ سے روٹین شیئر کریں چکا ہوں اور باہر موسم یہ دیکھیں گھر چمک گھر چمک بجلی چمک دیکھیں بارش بھی آگئی ہے ہمارے سین میں بارش آگئی ہے آج ہمارے علاقے میں بھی شکر ہے بارش آگئی کہ موسم کچھ تھنڈا ہو جائے گا اس وقت جب سے اندھاری آئی تھی آنڈھی کے بعد موسم بدلا کالے کالے بدل جیسے آپ نے دیکھ آگئے تھے اب بارش سٹارٹ ہوئی ہے پہلے تو ہوا چلتی نہیں چلتی رہی اب پھر بارش شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی اتنا زیادہ نہیں ہے باقی یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں چیز کر سوئے ہم سوئے 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 اربی بولتا اربی ہم اربی بولتے ہیں مطلب ہم اربی بولتے ہیں لیکن ہوتی اربی ہے کئی بار پچھلی ویڈیو میں بھی ایس بولا ہے تو ایک سسٹر تھی وہ پوچھ رہی تھی کہ بھائی یہ عربی کون سی سبزی ہے تو یہ عربی ہے عربی اور یہ کپڑے کمیز اتار کے سوئے ہوئے ہیں کس چیز کی گنتی کار رہی میں نے پری کا پوچھا ہی نہیں چلو جی آگئے گھر واپس اور سلمان خان یہ بھی آگئے یہ دنوں آگئے ہیں ہاں جی کہاں گئے تھے ہاں پشاب کرنے گئی تھی اچھا چلو صحیح ہو گیا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں امی ابو امی تو بولتی ہے کہ جو وہ دیکھا تھا جہاں درافت بھی تھے جو ہاتھا بنا ہوا تھا کچھ نہ کچھ سٹم دو کمرے بھی تھے وہ چار دیوار بھی تھی وہ تو امی تو کہتی ہے کہ میرا کو تو دلی نہیں کر رہا تھا ادھر آنے کو میں تو کہتی ہوں بس وہ ہی لی جو ہے نا کر لے پھر میں نے بولا امی پھر وہ پیسے تو اس کے زیادہ ہوں گے بولی کہ زیادہ ہوں گے جیسے بھی کر لو پیسے رکھوالو جیسے کر لو لیکن میں جو ہے نا وہ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں آدھی برتھی بھی ٹھلی ہوئی ہے جس سیٹ پہ کمرے بنے ہوئے ہیں اور دوسری سیٹ پہ برتھی ڈالنی پڑے گی اور فیلحال کے لیے بھی گزارہ ہو سکتا ہے اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ جو ہے نا انتراخت لگے ہوئے تھے مہام جو ہے نا پھر بستی بھی تھی اور مطلب وہ ادھر جو ہے نا تھوڑا گھار ہمارا اکیلا ہو جائے گا ہدھر بستی بھی تھی دوکسوں کو ہو جاتا ہے انسان کہیں چلا جاتا ہے تو ہمیں ٹینکشن نہیں ہوگی پیچھے کیونکہ بستی کے سینٹر میں گھار ہوگا تو یہ سب ابو اور امی تو کہہ ہوں اس کا زیادہ کہہ رہے تھے پلات کا مطلب نہیں کہہ رہے تھے پلات کا نہیں کہہ رہے تھے پلات کا کہہ رہے تھے کہ پلات اگر تھوڑے پیسوں میں تھوڑا ہوگا مطلب حساب کتاب کام ہوگا تو لیکن اس میں پھر برتی بھی بہت ساری ڈلنی پڑے گی پھر چار دیواری بیس مرلے میں چار دیواری پھر اس میں گھر بنانا اس میں زیادہ مطلب کہ وہ ہوگا اس کے جائے پیسے تھوڑا زیادہ بھی ہوں لیکن اس میں جو ہے نا کافی خرچہ کام ہو جائے گا مطلب کہ پیسے زیادہ ہوں پتہ ہے کتنا مانگا ہے اس نے کتنا مانگا ہے یہ جو اپنا گھار ہے نا اس کے برابر اس نے پیسے مانگے ہیں چالی لاکھ چالیس لاکھ اس نے بولا ہے لیکن چالیس لاکھ بولا ہے تو جس بندے کو میں نے بولا تھا اس نے بولا اپنا موڈ بناو تو میں اس سے کچھ نہ کچھ اور کام کروا لوں گا وہ زیادہ زیادہ دو چار لاکھ زیادہ زیادہ پانچ لاکھ 35 لاکھ میں ملے گا نہیں پھر تو یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے نا ہم تو وہ ہی پھر مطلب یہ گھار جتنے کا ہمارا بکے گا کیونکہ وہ پلاٹ جو زیادہ ہے نا یہ تو ٹوٹل چھ مرلے ہے وہ بیس مرلے ہے یہ چیز ہے نا تو اس لئے پھر اوپر سے وہ 35 لاکھ بولا ہے تو وہ کہتا ہے جیسے دو کمرے بنے ہوئے ہیں جیسے مطلب ہوئے ہے نا خالی صرف وہ خود ہمیں دے دیں گے آگے ہم رہیں وہ اس حساب سے پھر لاسٹ تقریباً وہ چالیس مانگا ہے لیکن زیادہ زیادہ وہ پانچ لاکھ چھڑوا لے گا پانچ بھی مشکل لگتا ہے لیکن وہ پانچ چھڑوا بھی لے تو 35 میں فینل بنے گا 35 لاکھ میں 35 لاکھ بہت زیادہ رقم ہے 35 لاکھ میں ہم وہ نے کیونکہ ادھر کو جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا اور باقی چار دیواری تو ٹھیک ہے اور باقی جو وہ ڈنگرو والا تھا وہ ہم نے کون سا رکھنا ہے وہ بھی ہمیں توڑ کے وہی ایٹے ہم سیڈ بے کمرہ بن جائے گا تو اس کا ہے جو تو دو کمرے ہیں وہ بھی مطلب کہ چھوٹے سے ہیں اور ان کے اندر کا جو بہر کا جو محول تھا وہ بھی مطلب کافی پرانے راگ لے تھے نیو نہیں تھے تو پھر ہم اپنے حساب سے جب بنایں گے وہ بھی ہمیں توڑنے پڑیں گے اور نلکا وہ بھی اسی جگہ پہ لگا ہوا تھا ادھر سے شاید وہ نلکا بھی ہے مطلب سب چیزیں ہمیں پھر سے وہ چاہے ہمیں وہ ان پیسوں سے سب چیزیں دے بھی دینا تاب بھی ہمیں یہ سب چیزیں توڑ کے پھر دوبارہ بنانے پڑے گے تو وہ پھر چار دیواری جو ہے نہیں اگر اس کو بولیں کہ بھی یہ سب خالی کار لو اپنے چیزیں ہیں توڑ لو یہ مٹیریل جو بھی لگا ہے وہ جانوروالا بنا ہوا تھا کمرے بنے ہوئے تھے یہ سارے توڑ لو نکال لو تو باقی خالی پلار دے دو وہ پھر بھی اگر بولے کہ ہاں جی میں مطلب چار پانچ لاکھ چھوڑے کہ چار پانچ لاکھ چھوڑتا ہوں تیس اکتیس تک پھر کیسے کرو گی خالی پلارتے اتنی تو پھر پیسے بھی نہیں بنتے کہ یہ مکان بیج کر بھی وہ ان کو بھی تو اوپر ملتے والوں کو بھی تو حصہ دینا ہے نا یہ ہی تو کہہ رہی ہونا تو ہمارا چالیس 45 45 بھی مشکل ہے کیونکہ چالیس میں یہ لیا تھا ہم نے تو ادھار پہ لیا تھا تو نگت کا ریٹ تو نہیں تھا نا ہم نے نگت دیتے تو اس کا تیس لاکھ بنتا ہے پہتیس تو ادھار پہ لیے تھے تو اس لیے کہ چالیس بنا تھا تو اب وہ پھر چالیس کا ہی بکے گا جادہ زیادہ تو پھر اس کو بھی حصہ دینا ہے باقی جو بچیں گے فیفٹی فیفٹی آئے گا بیس لاکھ میں وہ پھر ملتا تو نہیں بیس میں تو وہ نہیں ملے گا نہیں یہ تو بہت زیادہ اور پلات کا پھر کیا کہتے ہیں پلات کیا نہیں بتایا پلات والے نے ابھی ریٹ نہیں بتایا اس نے کہا میرا بہنوی آجائے میں اس سے پوچھتا ہوں اس کے بہنوی کا ہے تو اس نے بولا کہ وہ آجائے میں اس سے ریٹ فینل پوچھتا ہوں وہ کتنے کا کہتا ہے تو وہ پھر بتائے گا ریٹ نہیں وہ پساند تو ہمیں وہ تھا کیونکہ اس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس میں کافی جو ہے نا وہ تو سیدھی گاڑیاں تس گاڑیاں اندر چلی جائیں اتنا یہ بھی اسی بیس ملے ہے یہ جو پلات برابر ہے لیکن یہ ہے اس میں پھر ہمیں خرچہ ہمارا جو چورس پلات ہے یہ تھوڑا لمبائی میں ہے لمبائی میں صحیح وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی ایسے ہیں جیسے لمبائی ہے نا تو لمبائی کی حساب سے کمرے بن جاتے ہیں مطلب جتنی زیادہ ہم کمرے بنائیں گے وہ سب لمبائی میں کمرے سیدھے اور بن جائیں گے آگے سائن ہوگا سب چیزیں ہوگی وہ یہ بھی ٹھیک تھا وہ جو دیکھا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن اس کا یہ بس ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس میں چار دیواری ہے اور برتی بھی کچھ ڈلی ہوئی ہے اور کچھ جو چیزیں ہیں اندر ان کا بھی کافی جو انا ہمیں وہ ہوگا کہ وہ چیزیں نہیں کرنی پڑے گی اور ایتھر کا جنا پھر ہمیں ٹوٹل سب کچھ کرنا پڑے گا وہ تو پھر ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ساگے اگر پیسے پر زیادہ ہے نا اگر ہمارے برابر بھی بن جاتا تو پھر یہ ہوتا کہ چلو بندہ آہستہ آہستہ پھر لگاتا رہتا ہے جتنا مطلب ہر مہینے ایک ٹرالی بھی ایٹ کی ڈال دو ہر مہینے کے بعد ایسے دو چار مہینے بعد جب مکان کے ہو جائیں پھر مطلب وہ ہوتا لیکن یہ تو پھر اوکھا ہے نا مشکل ہے مزید پھر اس سے بولوں گا کہ نہیں مگر بولیں شاید وہ پینتیس پہ بھی آ جائیں پانچ لاپی آپ چھڑوا لے پینتیس پہ بھی آ جائیں نا تو پھر پینتیس لاپ آپ کہاں سے لائیں گے پینتیس بھی نہیں بنے گا پھر ہاں پینتیس میں پھر پلات کا پھر پوچھتے ہیں یا پھر آپ صاحب نے بتانا ہے کہ ہم کیا آپ صاحب نے مشورہ بتانا ہے مشورہ دینا ہے کہ ہم کیا کریں باقی بھائی والوں کے لئے ہماری جو اصل نہیں ہماری جو اصل والی تھی چپو جو بیٹا جب بات کر رہے ہیں نا بڑے آپ لوگ شہر نہیں کرتے تو یہ ہے کہ ہماری یہ تھی وجہ سوچ کہ ہمارا چاہے اس مکان کو ہم بیچیں گے تو اس میں جو مطلب آدھا تو ادھر جلا جائے گا آپ کے آدھا آپ اپنے بھائی کو دیں گے نا آدھا جو ہوگا اس پہ ہمارا پلات بھی ہو جائے گا تو آگے جو ہے نا آگے ہم جو ہے نا تھوڑا جیسے کے خرچے ہیں تھوڑا ہم مطلب کانجوسی سے کریں گے حساب کے تاب تو تھوڑا اپنے انکم سے نا تھوڑا تھوڑا ایسے ہم سمان ڈلواتے رہیں گے ہستہ ہستہ کبھی پہ انکم سے تو پھر وہ کیسٹ جو بھرنی ہے کیسٹ بھائی کیسٹی تو دینی ہے انکم سے پھر وہ تو انکم سے کیسٹ دوگی یا مکان کے اوپر لگا ہوگی یہ دیکھو نا چھوڑو ان باتوں کو چلو آپ سب نے ہمیں کمنٹس میں بتانا کہ ہم کیا کریں پھر بھین بھائی وہ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا پھر وہ ہی ان کی بات وہ ہی آ جاتی ہے کہ ہاں ان کا مقصد تو یہ ہی ہے نا مانگنا میں وہ بات نہیں کر رہی میں یہ کر رہی تو ہمارا مقصد تھا کہ ہمارا جو ادھر سے آدھا حصہ آئے گا اس میں ہمارا پلات ہو جائے اور تھوڑا ایک دو کمرے مطلب کہ ہم کر لیں ہمارا بھی گزارہ اب ہی کا چل جائے آگے ایسا ایسا مطلب کر لیں گے ہم یہ ہی سوچ رہے ہیں نا لیکن اگر ہم پینتیس لاکھ کا یا تیس لاکھ کا یا اتنے کا ہم وہ لے لیں تو اتنا تو ہمارے پاس یہ مقام بھیج دیں پھر بھی اتنا پیسے نہیں بنیں گے تو پھر ہم کیسے کریں گے یہ ہی صاحب ہے تو پھر مشورہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس پلات کا جو ہے نا پھر ایسا کرتے ہیں کہ پلات کچھ کم کروا لیتے ہیں نہیں نہیں ایسے ہم دس کرا لیتے ہیں اس کا ہاف ہو جائے گا تو پیسے بھی کچھ آسانی ہو جائے گی سمسیدہ ہو جائے گا تو کوئی نہیں ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے دس کا نہیں بنے گا دس کا نہیں بنائے گے کیونکہ ہماری جو ہے نا ابھی میں تھکا ہوا ہوں تو صبح والی ویڈیو میں آپ جو بولتی رہنا بولتی رہنا ابھی جو ہے نا اجازت چاہتے ہیں آپ سب نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے پھر آپ لوگ بولو گے کہ پھر لمبی ویڈیو ڈال دیا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اور مشورے کے ساتھ آپ سب نے ضرور کمنٹس کرنے ہیں ملتے ہیں پھر صبح والی ویڈیو میں تو ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ بائی بائی